السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے میری یوٹیو فیملی آپ کا امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی تھی آج ہم آپ کو بڑی ایسی طریقے سے گھو بھی یالو بنانا سکھائیں گے تیسی طریقہ جو ہے پاکستان کا اس سے سکھائیں گے تاکہ جو بہنے نہیں سیکھنے والی ہیں جن کو کچھ بھی نہیں پتا کہ کس طرح سبزیاں بچتی ہیں ان کو ہم آج ایک ایزی اور اچھے طریقے سے اور ذائقے دار جو ہے وہ ہوتی مزے کی گھو بھی یالو بنانا سکھائیں گے تو میں آپ کو ریسپی کی چیزیں بتا دیوں یہ ہم نے دو عدد پیاز لیے اور ان کو کٹ لیا ہے یہ چھوٹا سا ادھرہ کا پیس لیے اسے بریک بریک ایسے لمبا کٹ لیا ہے ادھر لسن ہے تھوڑا سا اسے پیس لے کے ساتھ دو ڈماٹر دوہری بیچے اور یہ ایک اوپی کا اور تین رمیانے سائز کے آلو لے کے ان کو کٹ کر لیا ہے تو اب ہم ساتھ ساتھ پکاتے ہیں سبزی کو بناتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو طریقہ بتاتے جاتے ہیں تو ملتے ہیں بھی تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں اور دیر چمچ اور دیر چمچ ہی جو ہے نا ملتے ہیں ایک ہاف جو چمچ ہے یہ ہلتی کا ہاف چمچ پیسا ہوا دھنیا ہاف چمچ سفید سیڑا اور چھتائی چمچ بجمائن ایک چھٹکی کلونچی یہ ساتھ مسالے ہیں جو کبھی کے مجھے میں جائے ہیں تو کبھی 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 کنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی تو بھی بس دیسی پرانی برس پر رہی ہیں آپ کو بھی دیسی طریقے سے تو اس کے لیے پیٹ دیکھنے کی اندار کی آس پر بچ اس میں ہمیں اچھا بھی لگے گا دیکھیں آپ مزہ بھی آئے گا پکانے کا بھی اور کھانے کا بھی تو ہم اس میں کوئی ڈال رہے ہیں ہم کوئی ڈال رہے ہیں ہم کوئی ڈال رہے ہیں اور اب ہم اس میں پہ ایزارٹ کریں گے ساتھی اد رکھ اگری گاڑ کے رکھوں موسیقی 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 بس پیاس کو ہم تھوڑا تھوڑا مطلب فرائے کرتے جائیں گے اور نرم ہونے تک آپ سے ملتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے بنی رہیے کہیں مر جائے گا آپ کو یقینی مزا آئے گا پیاس ہمارا فرائنا شروع ہوگیا ہے تھوڑا سا سوٹے ہو جائے تو پھر ساتھ ہیس میں ہلدی بھی ڈال ڈیو چھوڑا مٹھے یہ تو میرے یو ٹی فیملی یہ دیکھیں پیاز براؤن ہو رہا ہے بڑی پیاری خوشپو آ رہی ہے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آلو گو بھی کی ریسپی آپ کو بتائی تھی جنہوں نے نہیں دیکھی نہیں دیکھنے والے وہ بھی ویزرٹ کریں وہ انڈین سٹائل میں تھی یہ پاکستانی دیسی سٹائل میں آلو گو بھی بنانے کا طریقہ میری حوصلہ افضائی کے لئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں تاکہ میں مزید اور اچھی ویڈیو آپ کے لئے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا کافی حد تک ہمارا پیاز جو ہے وہ نرم ہو گیا ہے یہاں پہ ہم نے جو لسن تھا اس کی پیسٹ پر نا کے رکھ لی تھی وہ ہم ڈالیں گے دو چمچ اور اسے اچھی طرح بھونیں گے ہلکا براؤن ہونے تک نا جیٹ و ویورس پیاز ہمارا ہو گیا ہے لائٹ براؤن اچھی طرح بھون لے گا ہم نے اب اس کے ساتھ ہم ٹوماٹر ڈالیں گے اور ان کو نرم ہونے تک اچھی طرح مسالے کو بھونیں گے بھون لان کسٹ ڈالیں گے اول لیکن تھوڑی سی ٹوماٹر جوا ہے اچھ سے نرم ہو جاؤ ہے تو ساتھ ہم اپنے سارے مسالے میں کنے کر دیں گے موسیقی موسیقی ہلکا سام اس میں پانی کا چھٹا لگائیں گے تھوڑا سا ڈالیں گے پانی تھوڑا سا پانی ڈالیں اب اس اچھی طرح میکس کر لیں گے موسیقی اور اس ساتھ ہی ہم نے جو اپنے مسالے آپ کو پہلے بتائے تھے سارے مسالے اس میں ڈال دیں گے موسیقی اور اسے اچھی طرح میکس کر لیں گے موسیقی اب اس پوائنٹ پہ جا کے نا مسالے کو اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ ٹماٹر بلکل ہمارے مہش ہو جے مسالے میں نرم ہو کے اگر ضرورت پڑے تو تھوڑا پانی اور لگا لیں تاکہ آپ کا مسالہ نیچے لگے نہ جلے نہ ہنڈیا کو اوپر سے ہم ڈک دیں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح جو ہے نہ وہ ہمارا گل جائے ڈککا لگا دیا ہم نے موسیقی 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 میرچیں موسیقی اپنی دم پر ڈالوں گی اور ڈیڑھ جو این ایم ایچ کارٹ کے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا جو ہی دیکھیں جو مسالہ آپ کا اچھی طرح نرم ہو گئے ہیں گھی الگ ہو جائے مسالے سے تو سب بنجھے آپ کا مسالہ تیار ہے ابھی اس کو مزید اور بھونیں گے چار منٹ تک پھر اس میں گو بھی آلو ایڈ کرتے ہیں جی تو ویورز اب ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں گھی لگ ہو گیا اوپر اوپر آگیا گھی لگ ہو گیا مسالہ لگ ہو گیا ہمارا مسالہ بلکل سیار ہے اب ہم اس میں اپنا ڈالیں گے آلو اور گو بھی سال سال چمچھ لاتے رہیں نکہ میکسوہ ترہ موسیقی موسیقی کچھ لوگ سپائسی پسند کرتے ہیں جو لوگ سپائسی پسند کرتے ہیں وہ کٹی مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں سرک مزچوں کو چھوڑ کے لال کٹی مرچیں ڈال سکتے ہیں موسیقی اب اس سے اچھی طرح میکس کر لیں گے موسیقی اور اس کو دکل لگا کے ہم ہلکی آنچ پر پکائیں گے جب تک ہماری گوبی گل نہ جائے جب ہماری گوبی گل جائے گی پھر اسے اچھی طرح اس کی بنائی کریں گے ہم اسے اچھی طرح بھونیں گے پھر اسے دم پر لگائیں گے تو پھر ہم آپ کو تھوڑی دیر تک ملتے ہیں ایک دو فرد دفعہ ڈھککن اٹھا کے تو چمچ چلا دیں چمچ چاہتے ہیں کہ وہ بھی نیچے تو نہیں لگ رہی ہے ابھی تو ایسے کوکنی ہوئی ہاں کوک بھی نہیں ہوئی کیونکہ میں کافی ہلکی آنچ پر پکاتی ہوں بڑا ذائقہ اس کا مزے کا آتا ہے ذائقہ دار بنتی ہے آج ویسے بھی ساتھ بارش کا موسم ہے اور ساتھ ساتھ میں گرین ٹی پی رہی ہوں اور ساتھ گوپی بنا رہی ہوں اپنی گرین ٹی انجوائے کریں سردیوں کی صغات ہے چائے کافی ٹی آپ بھی لیں سردی سے بچیں اپنے گھروں میں سب کا خیال رکھیں سردی سے زیادہ زیادہ بچ کے رہیں جی تو ویورز گوپی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو ہلکی آنچ پر دم پہ لگائیں گے تو جو آدھی مرچ ہم نے ہری رکھی ہوئی تھی وہ ڈالیں گے دم پہ اور ساتھ یہ ایک لیمو کے کتلے کاٹے ہوئے ہیں اور ساتھ ہرا دھنیا یہ ڈال کے تو اسے ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دیں گے لیمو سے بہت ذائقے والی ہو جاتی ہے اور بڑا اچھا اس کا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ اب ہم اسے دم پہ لگا دیں گے پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد ہماری مزے دار اور یمی سی گو بھی تیار ہے تو فائنل لوک آپ کو دکھاتے ہیں ہم تھوڑی دیر بعد جی تو ویورز ہماری مزے دار اور ذائقے دار آلو گو بھی بن کے تیار ہو گئی ہے اسے تندور کی روٹی کے ساتھ لطفوں لوزوں کھائیں یا پھر ناشتے میں پراتے کے ساتھ کھائیں یا گھر کی روٹی سادھی چپاتی کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت مزہ دے گی مزہ دے گی ساتھ میں رائتہ اور سلات اور اچار ضرور کھائیں تو اس یمیسٹ دش کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ میری مصلاف زائی ہو اور میں مزید اچھی اچھی ویڈیو بنا سکوں اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اپنوں میں رہیں اور اپنوں کو خوش رکھیں اور اپنے اپنی بہن کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی